دوستو کپل شرما شو کے بارے میں تو دنیا بھر میں چچا ہوتی ہی رہتی ہے کیونکہ ایشو ہے اتنا بہترین کہ کوئی بھی بینا دیکھے نہ رہ پائے لیکن دوستو آپ اکثر کپل شرما کے بارے میں سنتے ہی آئے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ان کے آن سکرین پتنی یعنی سمونہ چکڑوٹی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے جیہاں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سمونہ چکڑوٹی اب کیسی دیکھتی ہیں اور اب کیا کر رہی ہیں تو چلیے اس سب باتیں جاننے کے لیے دیکھیں یہ پورا ویڈیو آپ کو بتا دے سمونہ کا جن 24 جن 1988 ہوا تھا یہ 31 سال کی ہو گئی ہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سمونہ نے بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ وطور چارڈ ایکٹرس آمیر خان اور منیسا کوئرالا کے ساتھ فلمان میں کام کرتی نظر آئیں اور اس دوران سمونہ مہد 10 سال کی تھی اس کے بعد انہوں نے کافی چھوٹے موٹے شو میں بھی کام کیا لیکن سال 2011 میں سمونہ کو سب سے بڑا بریک اکتر کپور کے شو بڑے اچھے لگتے ہیں سے ملا تھا اس شو میں ان کا نتاشا کا کردار کافی فہمس ہوا تھا اکتر کپور کے اس ٹی وی شو میں کام کرنے کے بعد سمونہ نے کپر شرما کے ساتھ کومیڈی سرکس میں کام کیا درشکوں کو دونوں کی جوڑی بہت ہی زیادہ اچھی لگی اور اس شو کے دونوں بھی جیتا بھی رہے اس کے بعد سال 2013 میں شروع ہوا کامیڈی نائٹس بیت کپل شرما جس میں انہوں نے منجو کا کردار نبھایا تھا اور بھی اس میں کپل کی پتنی بنی ہوئی نظر آئیں اسی بھی سمونہ کو ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں بھی سموکنگ کرتی دکھی تھی سمونہ کے اس ویڈیو کو سائیکلا میڈیا پر خوب وائرل کیا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں اب چرچہ ہے کہ سمونہ چکروتیشٹن ریالٹی شو فیر فیکٹر خطروں کے کھلاری سیزن ٹین میں نظر آ سکتی ہیں شو کو اس بار بھی ڈائریکٹر روحش ایٹی ہی ہوشٹ کرتے نظر آئیں گے تو دوستو آپ کو کپل شرما شو میں اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جل سے جل سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سب ہی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تب تب کے لیے دھنیواز